ہلو دوستوں میرا نام سنیل رنجن ہے اور میں انگلیش فیکلٹی ممبر ہوں ابھی آپ کے لیے جو ویڈیو لائیا ہوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ویو اکیڈیمکس اسٹوڈنٹ فرنڈلی چینل تو سٹوڈنٹس کے پرتی میرا بہت ہی فرنڈلی اپروچ رہتا ہے اس لیے اس کا نام میں نے دیا ہے اسٹوڈنٹ فرنڈلی چینل اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کی آٹھ سو سپیچ کا صحیح اجھارن تو کتنے لوگ پارٹ سو سپیچ تو جانتے ہیں لیکن صحیح اس کا پرننسیشن وہ نہیں کرتے ہیں تو صحیح اجھارن ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے پہلے ہم بیسک باتیں جو ہیں ان کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تو پارٹ سو سپیچ ناؤن سے لے کر انٹرجیکشن جو ہیں وہ ہماری ایک پارٹ سو سپیچ ہے اور ان کا صحیح اجھارن صحیح پرننسیشن باری باری سے اس ویڈیو میں میں نے دیا ہے اور آپ پرٹس کریں گے تو آپ بھی بہت صحیح اجھارن کرنے لگیں گے ہو سکتا ہے آپ جانتے بھی ہوں لیکن یہ ویڈیو بنانا تھا اس لیے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو صحیح ان ورڈز کو صحیح پرننس نہیں کرتے ہیں اس لیے اسی کو مدنظر رکھ کر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو آگے دیکھئے ہلو دوستو میرا نام سنیل رنجن ہے اور میں انگلیش فیکلٹی میمبر ہوں اور میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کی انگلیش بہت اچھی ہوتی چلے اور آپ لائف میں آگے بڑھیں اور اپنے کیریئر میں سفلتہ حاصل کریں اور ایک بات دوستو میں کہنا چاہتا ہوں کسی بھی ورڈ کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں لیکن کتنا صحیح جانتے ہیں یہ ابھی سمجھنا ضروری ہے تو بڑے چھوٹے چھوٹے ورڈ سنے لے کر آیا ہوں اور یہ پارٹس آف سپیچ ہے اور پارٹس آف سپیچ میں یہ پہلا سپیچ جو ہے پارٹس آف سپیچ کا آپ کے سامنے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ناؤن آپ جانتے بھی ہوں گے لیکن خیر چونکہ مجھے پارٹس آف سپیچ پر ویڈیو بنانا ہے اس لئے میں نے سبھی پارٹس آف سپیچ کا صحیح پرنانسی ایشن یہاں دیا ہے تو یہ ہے ناؤن بار بار آپ بولیں گے تو آپ کو اچھا بھیاس ہو جائے گا ناؤن بولیے ناؤن ناؤن اور یہ دوسرا پارٹ آف سپیچ ہے اور اس کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندی میں بھی میں نے لکھ دیا ہے تاکہ اچھی طرح پرنانسی ایشن سمجھ میں آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرو ناؤن کتنے لوگ کہتے ہیں پرو ناؤن نہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرو ناؤن اور اس کو کلیرلی آپ بولنا سیکھیں گے تو آپ کی بھاشا بھی بہت اچھی ہوتی چلے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں پرو ناؤن پرو ناؤن اور دوستوں یہ ہے تیسرا پارٹ آف سپیچ جس کو ہم کہتے ہیں ورب اور یدی کسی ورڈ میں باول کے بال آر ہے تو آر سیلنٹ ہو جاتا ہے بیٹش انگلیش میں تو اس لئے بیٹش لوگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں ورب اور انڈیا میں جو انگلیش ہم لوگوں نے سیکھا ہے اور جو سیکھ کر ہم بڑے ہوئے ہیں وہ بیٹش انگلیش ہی ہم سیکھ کر بڑے ہوئے ہیں اور آج کل امریکن ایمپیکٹ امریکن ایفیکٹ دیکھنے کو آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ورب اور انگلیش میں دوستوں ایک بات میں آپ کو یہاں دلانا چاہوں گا کہ انگلیش میں بھاو سور نہیں کہتے ہیں بھاوچارن ہوتا ہی نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں وو تو یہ ورڈ ہے ورب تو یہ بیٹش لوگ کہتے ہیں اور امریکنز جو ہیں وہ آر کو کبھی بھی سائلنٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے بولتے ہیں ورب تو آپ بار بار بولیں گے تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور مزا بھی آئے گا لیکن آپ کی جانکاری بھی ہونا ضروری ہے تو برڈیش لوگ کہتے ہیں اس کو ورب اور امریکنز اس کو کہتے ہیں ورب اور دوستوں یہ چوتھا پارٹ او سپیچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایجیکٹیو اور اس میں ڈر کو ہم پروناونس نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی میں یہ لکھا ہوا ہے ایجیکٹیو تو اس کو بار بار بولیے ایجیکٹیو بولیے میرے ساتھ بھی بول دیجئے ایک بار ایجیکٹیو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایجیکٹیو اور جیسا کہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے سکرین پر ایڈ ورب تو بٹش اس کو کہتے ہیں ایڈ ورب ایڈ ورب جس میں آر سائلنٹ ہوتا ہے لیکن امریکنز اس کو کہتے ہیں ایڈ ورب ایڈ ورب تو جانکاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بٹش کیا کہتے ہیں اور امریکنز کیا کہتے ہیں تب آپ کا انگلیش کے بارے میں ایک اچھا آئیڈیا بھی ہوتا چلے گا تو بٹش میں کہتے ہیں ایڈ ورب اور امریکنز اس کو کہتے ہیں ایڈ ورب اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا چھتا پارٹ آف سپیچ یعنی sixth پارٹ آف سپیچ اور اس کو ہم کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں preposition اس کو preposition نہیں کہتے ہیں جتنا کہی کتنے لڑکی لڑکیاں کہتے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں preposition لیکن نہیں اس کو ہم کہتے ہیں preposition اور زی جب کے نیچے ایک نقطہ ہے جس کا اچارن پھر ہو جاتا ہے زی زی تو اس کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشن بولیے ایک بار میرے ساتھ پریپوزیشن تو اس طرح سے ہم اس ورڈ کو کہتے ہیں پریپوزیشن اور یہاں دوستوں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیونتھ پارٹ آف سپیچ مطلب ساتھوں پارٹ آف سپیچ اور اس کو کہتے ہیں کنجنگشن اور ہندی میں جو لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کنجنگشن سیکھنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے لیکن وہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کتنی بار جو وہ جانتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اگر کھلی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو ہم نئے طریقے سے اور صحیح بات ہم سیکھتے بھی چلیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کنجنگشن کیا کہتے ہیں کنجنگشن ایک بار میرے ساتھ بولیے کنجنگشن تو اس کو ہم کہتے ہیں کنجنگشن اور یہ انتہیم پارٹ آف سپیچ ہے دوستو اور جس کو ہے ایٹھ پارٹ آف سپیچ مطلب آٹھما پارٹ آف سپیچ اور آٹھ پارٹ آف سپیچ ہی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرجیکشن انٹر کے آگے بھی سر لگا ہوا ہے تو اس کو ہم ایسے بولتے ہیں انٹلجیکشن تو برٹش لوگ اس کو کہتے ہیں انٹلجیکشن میرے ساتھ بولیے انٹلجیکشن آپ کو مزہ بھی آئے گا ہنسی بھی آئے گی اور سیکھنے کو بھی آپ کو مل رہا ہے تو اب آپ کہیں گے اس کو انٹلجیکشن اور لوگوں کے کومنٹس پر بہت زیادہ دھیان دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ صحیح بول رہے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں انٹلجیکشن کتنی بار لوگ کومنٹس کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیسا عجیب سننے میں لگتا ہے لیکن نہیں آپ جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹلجیکشن اس لئے لوگوں کے کومنٹس کی بلواہ مت کیجئے بلکہ آپ اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہیے اور جو نہیں جانتے ہیں وہے لوگ آپ سے سیٹھیں گے کہ اس کا صحیح بلچارن کیا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ امریکنز اس کو کہتے ہیں انٹلجیکشن تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کی آر کو سائلنٹ کر کے امریکنز نہیں بولتے ہیں تو اس لئے وہ آر کو بھی پرونانس کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں انٹلجیکشن انٹلجیکشن تو اس طرح دوستوں یہاں آٹھ پارٹس آف سپیچ ہیں اور ان کا صحیح اجارن آپ کریں گے تو آپ بہت اچھی انگلیش بھی بولتے چلیں گے اور آپ کے سیکھنے کا پربھاؤ آپ کی بھاشا پر بھی پڑے گا تو اس طرح ہم سیکھتے ہیں بارٹس آف سپیچ اور یدی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو تھینک یو یدی آپ نے نہیں کیا ہے اور یدی آپ کرتے ہیں تو دیکھیں گے آپ کو بہت سارے ایسے ویڈیوز مل جائیں گے جن کو شاید پہلے آپ تلاش رہے تھے پھر بھول گئے پھر یاد نہیں رہا تو بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے جو آپ کے بڑے کام آئیں گے تو ان شبدوں کے ساتھ میں ریدہ لیتا ہوں شکریہ